اسلام علیکم جناب آج میں آپ کو ایک ایسی شاپ پہ لے کے آیا ہوں جہاں آپ کو مختلف قسم کی عجیب اور غریب چیزیں ملیں گی بنگلہ دیچ سے آئی وی اور ڈرائے فیش اور یہ وہ بہت سارے آئیٹم تو چلیں چلتے ہیں اس دکان پہ اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا موجود ہے تو اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا کیا دکھا رہے ہیں آج آپ پھر ہمیں یہ مگرہ مچھلی کا لیور کا تھیلتے تھے مگرہ میں آپ کو آپ کو بتا دوں شارکا کہتے ہیں اور انسان ہم سرپ مالش کے لیے hier مالش کے لیے سرپ مالش کے لیے یہ کوئی طاقتوری کھا جائی ستے ہیں بخواہ positivo بخواہ صحیح ہے تو یہ ایک بھائی شارک مچھلی کا تیل بھی جو دے ہна اسلام علیکم مل جاتا ہے جو بڑا طاقتور ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ پٹاس ہے پٹاس یہ کس کام آتی ہے یہ بھی کھائی جاتی ہے کس طرح سے کھائی جاتی ہے کس طرح سے کھائی جاتی ہے اچھا دال سبتی میں پکوڑے میں انڈہ کو ڈالے میں ڈالوں اور یہ چھوٹا ہے یہ کرلی جنگ ہے میٹھا پانی کا یہ میٹھا پانی کا جنگ ہے اسی طرح سوکھا ہی بکھتا ہے اور اسی طرح سالن میں پکتا ہے دیکھوں یہ پلہ مچھی دیکھیں اچھا بھائی یہ درائے پچھ میں پلہ مچھی ہے یہ کیا ہے یہ آپ دیئے بھائی کو یہ ایک دانہ ایک سو بیس روکے کا یہ اوریجنل سندھوالا پلہ ہی ہے یہ بھائی اوریجنل سندھوالا پلہ جو سندھو دریہ کا پلہ کلانا ہو یہ وہ ہے درائے میں تو ان کے پاس کافی زیادہ برائیٹی ہے ہمارے بعد سوکا بومبیل ہے کالا نسل کا ہوتا ہے کالا بومبیل ہے ہاں اس کا دائکہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرا سرمائی کی بھاری مچھلی ہے سرمائی کی بھی ہے ککان بھی ان کے بعد موجود ہے ڈرائی کے اندر یہ سرمائی ہے سوکاوہ اچھا تو یہ نورمالی چلتے ہیں لوگ کھاتے ہیں یا نہیں مطلب ٹیسٹ میں کیسا ہوتا کیا فرقات ہے اس میں اس کا ٹیسٹ علاق ہے علاق ٹیسٹ ہے اس میں نہیں ہوتی بدبوک کے مہر ہوتی ہے وہ پکانے کے پکانے سے پکانے کے دوران جو رہا ہے کچھ چیزیں اسے ڈالتے ہیں ان لوگ کے مطرح بلتن مگرہ اچھا ڈالنے سے اس کے سمین کا ڈیاد ہے اچھا اچھا تو یہ سین ہے اور یہ چھوٹا چھوٹا یہ چھوٹا پڑھاوہ یہ بھی سر پکانے کا ہے یہ مشکہ مسئل کیا کاک کیا یہ ہے اچھا یہ مشکہ پڑھاوا ہے یہ پڑھاوے یہ کیا ہے شاہدل یہ دو سو روپے پاؤ ہے یہ دو سو روپے پاؤ ہے یعنی کہ آپ کو کھلری کھلیا ہے یہ دے رہے میں ملتا ہے بلکل فریش کے ریٹ میں یہ دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس مسالے بھی ہیں مسالے پرائے ہر براہی کے آمار کا اچھا فش پرائے سالن یہ وہ گریل کے سب تکا بولو گریانی بولو کھڑائے بولو بولا کا بولو لیکن اسپیشلیٹی ہے آپ کے فش کی مجھے یہ جو ہمارے پھلنے والا ایٹم یہ ہے پرائے گریل سالن یہ تینوں رڈنگ والا ایٹم یہ تینوں آپ کے رڈنگ والا ایٹم ہے جو کہ آپ کے سب سے زیادہ چلتے ہیں آپ اور ایسی کوئی انو کی چیز بتاو اور کیا ہے جو لوگ عام طور پر نہیں جانتے یا چلتی ہے ہمارے بنگالی بھائی جانتے ہیں یہ صرف ہمارے بنگالی کے علاوہ کوئی دوسرا قوم نہیں پاکتے ہیں اس میں کیا چیز ہے یہ اس کا تاثیر بہت زیادہ گرم ہے یہ کھانے سے بہت سی بیماریاں صحیح ہوگی ہے ہمارے بنگالی بھائیوں کا کہنا ہے وہ سب سے کلیر ہو جاتا ہے یہ کیا ساملتی ہے یہ دو ہزار روپے کلو ہے دو ہزار روپے کلو یہ پکتی کیسے سالن میں لال چھٹنی بنتی ہے یہ مچھلی ہے کون سی ہے یہ میٹھے پانی کے پوٹی مچھلی کرائی جانتا ہے میٹھے پانی کی کوئی مچھلی ہے پوٹی مچھلی واہ بھائی بھائی آج یہ نئی چیز دیکھنے کو یہاں پر ان کے پاس ملی ہے یہ بنگال کا گندوراج تیل ہے بنگال کا گندوراج تیل تیل یہ بھی ورائیٹی ہے تو فش کے ساتھ سب میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کو دکھاؤں بنگال کا ایٹم ہے پٹھالی گوڑ ہے اس کے بعد بندوراج تیل دکھاؤ کیا کیا ہے یہ تمہاری ویڈیو ہی الکسرے ڈالیں گے پٹھالی گوڑ ہے یہ خجور کا پیڑ کے رس سے نکلا ہو اس کو پکا کر تیار کرتے ہیں بنگال سے آتے ہیں بنگال سے آتے ہیں زبردست بھائی تو اس کے کیا فوائد ہے اس کے فوائد یہ کہ لوگوں کا کہنا ہے مطلب سینہ وگر بچوں کا جام ہے بڑوں کا جام ہے اس کے استعمال کرنے سے بہت فائدہ بہتر محسوس ہے چینی کے جگہ بھی استعمال ہے چینی کے جگہ بھی استعمال ہے زبردست اور کیا آئیٹم دکھانے والے ہو بھائی بھائی مرچی کا اچھا یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ بھی بنگلہ دیش سے آ رہا ہے ڈاکے میں لکھا ہوا نا بھائی ڈاکے کا وہ بھائی بنگلہ دیش کی لینگگیج میں لکھا ہوا ہے اور یہ اچار ہے اچار ہے یہ مطلب کوئی سے بھی ٹیچس آپ نے تیار کی ہیں مطلب کوئی بھی چیز بھڑے پتیلے میں تو اس میں یہ ایک چمٹ ڈالتے کافی ہے اچھا یعنی اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے مرچوں میں آپ کو مرچے ڈالنے کے طرح اتنی ہے یہاں سے ایک چمٹ ڈالتے کافی ہے یہ کافی ہے یہ سرکہ پڑاوہ میرے خال سے یہ نارملی چلتا ہے نارملی یہ ہر مارکٹ میں ملتا ہے یہ سرکہ کا نہیں سپسکتا ہے اور کیا مختلف ہو یہ بھی یہ کیا لمبے لمبے سے کیا رکھیں اچھا یہ کالا بومبل ہے کالا بومبل میں آپ کو دیفائید اپنا لٹھا یہ کالا دکھایا تھا یہ وائیڈ بومبل ہے اس کا دائکہ ڈیفرینڈ ہے فائدہ مند دونوں میں سے دونوں کی ایک ہی فائدہ مند تیجے سے خون کے اندر وائیڈ خون دیکھنا اچھا فائدہ ہے کہ یہ ٹیسٹ میں تھوڑا تھا ڈیفرینڈ ہے اور یہ جو جھینگا بھی پڑا ہو ہے یہ ٹائگر جھینگا ہے یہ ٹائگر جھینگا ہے سوکا 300 روپے پاؤ 300 روپے کا پیگٹ ہے 300 گرام 300 گرام 300 روپے کا پیگٹ ہے یہ تازہ سے زیادہ مہنگا ہے یہ پاؤ آپ کو پڑھیں گے 600 روپے پاؤ 600 روپے پاؤ 12 روپے پاؤ 24 روپے کلو کلو لینے کے سورت پر 100 200 کم ہی کرتے ہیں اگر ہم تازہ لیں گے تو یہ بلفر سے آپ کے 1500 گرام ہم بتا رہے ہیں تازہ میں یہ آپ کی جھینگا تقریبا 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 یہ آپ کے دو کلو جھینگا ہے دو کلو جھینگا سکنے کے بعد 1500 گرام ہے جس کی وجہ سے اس کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں یہ بلکہ تازہ سے بھی کم ریٹ میں مل جا ہے تازہ سے کم ریٹ میں ایک اصل میں میں تو وہ دیکھ رہا تھا آپ نے اب جو بتائی تو وہ چیز ہے تو کافی زیادہ چیزیں ان بھائی کے پاس یہاں موجود ہیں اور ہم نے ادھر آپ کو دیکھا کہ بنگلہ دیش کے کافی سارے آئیٹمز ہیں اچھی کون کا ہے یہ وائٹ کون ہے یہ وائٹ کون ہے بھائی ایک وائٹ کون ہے دوسرا مسلی ہے دو تر دو نسل کی مسلی مکس ہیں تو یہ کیا حساب ہے یہ بوٹی بنا دیا اس کا ہاں یہ پیسٹ بنا کے ہم چھلا رہے ہیں اچھا ثابت میں بڑا آدھا ہے یہ پوٹی کر بات ہم جانتے ہیں اس طریقے سے چلتا ہے یہ مچھلی جس طریقے سے ڈرائے ہیں بیچ رہے ہیں یہ وہ طریقے کا رہے ہیں لوگ صدیوں سے اس کو چلاتے آ رہے ہیں اور اسی طریقے سے مچھلی چلتی ہے سکھائی جاتی ہے جہاں فریج نہیں ہوتے اور اس کا ٹیسٹ بلکل الگ ہوتا ہے ایون آپ مبارک بلیش پر میرے ایک ویلوگ با دیکھیں گے ابھی بھی مبارک بلیش کے جو لوگ ہیں وہ خود سکھاتے ہیں مچھلی وہ جو ناکوہ ہیں وہاں کے وہ سکھا کے خود ہی اسی طریقے سے کھاتے ہیں اور یہ گوشت کو بھی اسی سکھائے جاتا ہے کشتی میں سکھا دیتے ہیں یہ سکھ کے خراب نہیں ہوتا اس کا طریقے کار ہی ہوتا ہے اس کا پیٹ صاف کر کس کو یہ خراب ہونے کے ٹائمیں ہیں تقریباً ایک سال یا چھ مہینے کے بعد یا پانچ مہینے کے بعد اور ہاں موسمیات کے حدر سے موسم میں نمی ہیں نمی ہونے کے وجہ سے مال میں گیلا پان آ جاتا ہے گیلا پان یہ سہاج ہے تو اگر کیئر نہ کریں تو کائن مال کیڑے لگ جائے تو خراب جائے ملطب یہ اگر آپ اس کی کیئر کریں تو ایک ایک سال تک سے بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں اچھے اس کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا فشنگ کے بھی کوئی آئیٹم نظر آ رہے تھے فشنگ ریل بھی نظر آ رہی تھی اچھے بھائی یہ فشنگ کے بھی جو یہ نا سامان اگر آپ فشنگ کرتے ہیں تو ان کے بعد موجود ہے یہ ریل کونسی رکھی ہوئے پرانی صحیح ہے خراب ہے یہ ٹرائی کے دور پہ لے کر آئیتے ہیں کیا پرائیس کہیں پرائیس ہے چھار اندار والے تین ڈالے والے اچھا ریلہ رکھی ہوئے بھائی کے بعد فشنگ ریلز بھی رکھی ہوئے ہیں سامان بھی رکھا ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے کافی سارے آئیٹم کی تھی پرندوں کے آئیٹم بھی سارے پرندوں کے آئیٹم بھی آئیٹم رکھے ہیں جب آیا اپنا دکان کا ایٹرہ تو نہ مغیرہ بتاو بھائی میرے نام تو محمد صدیق ہے اور میرا بڑا بھائی کا یہ کارڈ بناوا ہے تو نام بھی لکھاوا ہے راشد ڈرائی فش تو یہ موسیٰ کالونی فش مارکٹ کے اندر ان کی شاپ ہے آپ یہاں آکے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی ان لوگوں کے لئے جو ڈرائی فش وغیرہ اس طرح کے آئیٹم سرچ کرتے ہیں کوئی گرم آئیٹم طاقتور آئیٹم تو ان کے لئے اس طرح کی ایک بلکل ڈیفرینٹس یہ شاپ ہے مجھے موسیٰ کالونی میں نظر آئی تو میں نے سوچا آپ لوگ کے لئے ویڈیو بناو اگر یہ ویڈیو پسنائیے تو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب جاتے ہوئے دروش شریف اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ